چاندی کے گہنے ہر گھر میں ہوتے ہیں چاہے وہ چین ہو پائل ہو بچھوے ہوں یا پھر چاندی کے برتن ہو لیکن ہوتے جرور ہیں کیونکہ چاندی ایک تو شوب مانی جاتی ہے اور شادیوں میں بھی چاندی دی جاتی ہے اور چاندی پڑے پڑے کالی ہو جاتی ہے یا پھر تھوڑا سا یوز کرنے کے بعد بھی کالی پڑنے لگ جاتی ہے اور کئی بار ایسا ہوتے کہ ہمیں کہیں جانا ہوتے ہیں اور ہماری پائلے وغیرہ یا کوئی بھی ایسا چیز ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کالی پڑی ہوتی ہے اور اسی ٹائم ہم سنار کے پاس جا کر اسے صاف نہیں کروا سکتے اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن ہم انہیں گھر پر ہی بہت اچھے طریقے سے صاف کر سکتے ہیں ہمیں سنار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ یہی ایک طریقہ شیئر کرنے والی ہوں جس سے چاندی کے کوئی بھی چیز آپ گھر میں بہت ہی اچھے سے صاف کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم المنیوم فوائل لیں گے اور یہ ہر گھر میں ہوتا ہے تو ہم اس کا ایک پیس کٹ لیں گے اور پھر المنیوم فوائل کو اس طرح سے ہم فولڈ کر لیں گے گیس آن کر کے ایک برتن رکھیں گے اور اس میں پانی ڈال دیں گے اور پھر فولڈ کیا ہوا المنیوم فوائل بھی پانی کے اندر ڈال دیں گے اب ایک چمچ بیکنگ سوڈا یعنی جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں کھانے والا سوڈا بھی کہتے ہیں ایک چمچ ہم المنیوم فوائل کے اوپر ڈال دیں گے اور ایک چمچ ہم ریگولر سولٹ جو ہم کچن میں نمک یوز کرتے ہیں وہ ڈال دیں گے اور پھر جو بھی آپ نے چیزیں چاندی کی ساف کرنی ہے اس کو الومینیوم فوائل کے اوپر ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے چین اور اپنی بینگلز ڈال دی ہیں اور اس کو تھوڑا سا چمچ سے ہلا دیں گے اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے بوائل ہونے دیں گے اس طریقے سے آپ اپنی چاندی کی چیزوں کو ایک بار ساف کر کے جرور دیکھیں تو ابھی پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ دیرے دیرے دیکھیں گے کیسے میل اپنے آپ ہی نکلنی سٹارٹ ہو جائے گی شاید آپ دیکھ بھی پارے ہوں گے کیسے پانی کے اوپر میل آگی ہے دو تین منٹ بوائل دلوانے کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی ٹھنڈا ہونے پر ہم اپنی چلی کو باہر نکال لیں گے اور اس کو ایک بار ہم ساپ پانی میں سے نکال لیں گے اب ایک پرانا ٹوٹھ برش لیں گے اور کوئی بھی وائٹ کلر کا پیسٹ لیں گے تو یہاں پر میں نے کول گٹ لیا ہے برش کے اوپر تھوڑا سا کول گٹ لگائیں گے اور پھر جیولی کو ہم ہلکے ہاتھوں سے رب کریں گے اور اسی طرح سے ہم بینگلز کو بھی ہلکے ہاتھوں سے ہی رب کر لیں گے اور پھر اسے ساپ پانی سے دھولیں گے ساپ پانی میں سے نکالنے کے بعد ہم ایک ساف اور سوفٹ کپڑا لے کر ان کو پہنچ لیں گے اگر ہم چاندی کی چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم اسی طریقے سے ساف کرتے رہیں تو ہماری چاندی کی چیزیں ہمیشہ ساف ہی رہیں گی چمکدار رہیں گی اس طرح سے آپ اپنے ٹائم اور اپنے پیسے کو بچا سکتے ہیں ہمیں سنوار کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور ساتھ ہی میرے چینل مونکہز ڈی آئی وائی کو سبسکرائب بھی کریں تو اب آپ بھی صرف پانچ منٹ میں چاندی کی چیزوں کو ساف کر کے نیا جیسہ بنا سکتے ہیں ملتی ہوں ایک اور نئے یوسفل ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلدی ملتی ہوں